کیڑی جگہ کے فلسطین دا مسئلہ اے تا جناب خوابِ خرگوشش صرف جھگا کے بیٹھو ہیں ان کے نہیں 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 کوئی بات نہیں سارے مرچان کے اور افسوس تھی باتے ہوئے کہ امداد بھیجی دا کیڑی شہدی جناب کفن اور تابوت بھیجے نا میں کہا زلیلو شہیدنو نہ کفن دی لوڑے نہ تابوت دی لوڑے اقبال کہندہ ان شہیدوں کی دیت اہلِ قلیصہ سے نہ مانگ حرم سے بڑھ کر ہے قدر و قیمت میں جس کا ہوں اقبال کہندہ اے نا کوڑا مانگنا اے نا کوڑا جناب دیت مانگ رہا کہ جناب افلتین انہوں کفن ناوی ملیا انہوں جناب مدفن ناوی ملیا لیکن اللہ دی بارگاچ وہ پہنچ گئن لیکن میں نو اے دس کہ پوری امت مسلمہ ڈیڑھ عرب پونے دو عرب مردے ایک گیڑا مول ہے کہ حضور دی بارگاچ جانگے اور جا کے کہن گے ہونتا ہونا دے بابے بھی کہہ رہے ہیں کہ حضور دی بارگاچ جا کے کھڑا کہ امت نے مایوس کیتا اور سن امت نے کیتا اس کوئی شک نہیں ساڑھے کوڑ کوئی عمل نہیں بچیا کیسی حضور دی بارگاچ پیش ہوئیے میرے آقا نے فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایوہ النبی جاہد صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ و علالکہ و اصحاب یا سیدی حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی رحمتا للعالمین و علالکہ و اصحاب یا سیدی یا خادم النبیین موزد سامین مدرم اہلیان سخے کی شاہ صاحب نے گفتگو فرما دی ہے اور مجھ سے پہلے مانگڑ صاحب بھی بات کر رہے تھے ان سے پہلے بھی ہمارے چٹھا صاحب بات کر رہے تھے آپ کے سامنے ہمارے تمام ذمہ داران و عدداران اور امید باران تمام نے گفتگو کی اور اقبال کہتا ہے اوروں کا ہے کلام اور میرا کلام اور ہے اس واسطے کے توانوں مقامی سیاست مقامی رساگیریان مقامی جناب سارے چوراندہ چوراندہ نشاندہی او ساڑے لوگ کراندے رہنگے میں گل کرنی جڑے کل ستاون اسلامی ممالک صدور ایس طرح کر کے کھڑے ہو سن ذمہ داران ایس طرح کر کے اور جناد بار اقبال کیا وضا میں ہو تم نصارہ اور تمدن میں حلود یہ وہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کے شرمہ ہیں یہود کیرسن کے او آئی سی جا اجلاس آیا اور اس کے اندر بڑا اہم فیصلہ متوقع ہے میں کہا چھلیا دست کدھی غلامہ میں کدھی کوئی فیصلے کی دن غلامہ کو اڑکیڑے فیصلے دی توقع غلام فیصلے نہیں کر سکتے بابا جی سانو دست کے گین میں ہونا ایک بھی آشک کوئی نہیں اور اگر ایک آشک بھی ہوں دا پھر فیصلہ اے نہیں سی ہونا کہ ہم مضمت کرتے ہیں بلکہ ہوتے کیا کیا اسرائیل تیل دین واسدے اسی جناب کہیے نے مخالفت کر دیتی کہ اسی تیل دی سپلائی جناب جاری رکھنگے اسرائیل میں کہا ایدر سن حضور دی بار گاوے اویینہ بن حسن سامنے کھڑے آ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر رہے ہیں اور وہ دنوں آگیا یہودی آگیا کہا جناب ساڑھے نال کوئی در کرو اور اویینہ بن حسن بھی سامنے کھڑے مشرقین مکہ بھی بیٹھیں اور حضرت سعید بن مواز آگیا یا رسول اللہ کی معاہدہ ہو رہا میرے آقا نے فرمایا خجورہ منگ دن اے فصل دی دو تہائی انہوں دنی پہ گی حضرت سعید بن مواز نے ارز کی تھی یا رسول اللہ ہونتا سی تو اٹھا کلمہ پڑھ لیا اسی دا جدو کلمہ نہیں سی پڑھے تاویینہ دی جررت نہیں سی یہ ساڑے کو خجورہ لے جان انہ دی جررت تاویینہ نہیں سی یہ ساڑے کو آج خجورہ لے جان لیکن آج کلمہ پلندے باوجود یہ ساڑے کو لے جان کہ این جناب ویانہ بن حسن لطا چوڑی ہیں کرکے ہیں جناب حضورتی بارکاج بیٹھے سی حسید بن حضیر آگیا فرمایا یا انہ الحجرس اتا مطور جلین کبینہ یدی رسول اللہ فرمایا پندر دیا کھڑیا تو حضورتی سامنے لطا کرکے لمیہ بیٹھے ہیں یہ حضورتی مجلس دا آجان ہوں دا میں تیرا ڈھڑ پارڈ کر رکھنا سی اور چھلے ہا اجلاسوں چھ گل نہیں ہوندی گل ہوندی میدانچ اگر اجلاسوں گل بڑھ دی ہوندی جناب اقوام متحدہ دیکھ یہ اجلاس بغیر نتیجے تو جناب کر چکے ہیں جناب بغیر نتیجے تو ملتبی ہو گئے ختم ہو گئے میں کہا اجلاسوں گل نہیں بڑھ دی ہوندی یہ گل کرنی جناب اسرائیل دی کہ تُسی ستارے ستاون ہٹ دے ہو اسی ست آ جانے ست بندے کہ اے جناب تیل دیا چاپیہ ہمیں ساڑے والے کرو اے ایٹم پم دا بکسا بھی ساڑے والے کرو اے حرمیان شریفین دیا چابیہ بھی ساڑے والے کرو جناب ستاون دیلوڑ نہیں ست بھی ہو گئے صرف ایک نہیں گل کرنگے کہ اے پیجے ایٹم پم تو آڑا فیصلہ ساڑا فیصلہ اے کرنا جے غزہ دو بار نکڑنا یا نہیں نکڑنا بس لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی اور او آئی سی جناس اس سے ترہی ہیں کہ جدو سکوتے کرنا آتا ہویا جے جناب امری امیر عبداللہ نے عیسائیہ نہ معایدہ تحقیقہ کہ انج بھی نہیں ہوئے گا اس جناب درجنا شکر رکھی ہیں اور جتو معایدہ کر کے ان بار نکڑ رہا سی عیسائیوں دے حوالے غرناطہ کیتا سپین دے جناب پاڑی اجلیسی پہنچیا دے پچھو جناب عیسائی فوجان شراب دیا بہتران لے کے مسلمان لڑکے انہوں گھروڑ کر رہا سن اور جناب مساجد دے اندر گھوڑے بن رہا سن انہوں نے جناب پورے مسلمانہ دا قتل عام شروع کر دیتا دے جناب اندھی والدہ دے اندھا پورا خاندان حجرت کر کے جا رہے سی عمیر عبداللہ دا اور جناب اندھا جا رہا سپین دی پاڑی ہیں جتو انہوں نے پچھے مڑکے بیکیا کہ عیسائی فوجان داخل ہو گیا اور مسلمانہ دی چیخو بکار جناب آ رہی جو رون لگ پیا کہ اندھی ماں نے ایک تاریخی جملہ کیا سی جڑا او آئی سی دے تمام ممبران دے نامے انہیں کیا ہوئے زنیلہ جے مردہ ترہا لڑنا نہیں سکیا اور اور ترہا میں نو رو کے نہ بکھا آج اسی ہے پورے آئی سی دے تمام ذمہ دارہ نو کیلنیا جے جنیا ترہا لڑن نہیں سکے تا زنانیہ ترہا جناب نکرہ نکرہ جلسے نہ کرو جے جناب اجلاس نہ کرو 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 گل نہیں بندی گلد ایس نہ بن دی کس طرح بندی خیبر دے موقع جے مولا کائنات جناب سیدنا علی المرتضی اور میرے مولا کائنات جدو آئے نا عمر بن عبد بوت دے مقابلے یہ اجلاس نہیں کی تھا کہ دس سو کون اس نے مقابلے جائے گا فرمایا میں جا منگا اور مولا کائنات جدو اس نے سامنے گئے نا عمر بن عبد بوت دے جو نے کہا کون ہے جسی جھرت ہوئی میرے مقابلے چاہیا فرمایا عنا علی ابن عبی طالب فرمایا میں عبی طالب تا بیٹا علی ہاں وہ نے کہا تیرے ابتنال میڈیاں پڑھیا یاری ہیں سامن عبو طالب دنال میں تیرے نا نہیں لڑنا پہ مولا کائنات نے فرمایا تیری ہے مقاق تم آیا حضور تم مقابلے چاہیimme علی نے تیروں بڑھنا بس اتنیک باتیں ساری قوم نوے ابن پال کیندا محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی موسیقی اور صورت کریجgeme علم نباتات گیندہ انہوں کین پر لے پیچھلاؤ انہوں میچ بکھاؤ انہوں پتنگاں اڑواؤ موسم تبدیل ہو گیا انہوں آنکھوں جناب فیسٹیول منا مانگے گیندہ محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی موسیقیوں صورت گریوں علم نباتات اور جناب اقبال گیندہ کہا ایک لڑتے فرنگی نے اپنے پسر سے کے منظر بہت طلب کر کہ آنکھ نہ ہو کبھی تیری شہر سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر اور اسی بچپن تو سنگ دیایا کہ جناب اسرائیل نے فلسطین ہوتے قبضہ کیتا ہیا باقی سارے آزاد اسرامی ملکن آج سانو پتہ لگیا کہ سارے ہوتے ہیں اسرائیل دا قبضہ ایک فلسطین آزاد ملکن اس واسطے جو کو کھڑا ہوکے لڑتا ریا نا یار مر جانا چاہتا دنیا بچے رورن او بچے اللہ دی قسم ساڑھے مشایق ساڑھے علماء بلکہ پوری امت دے سپاہ سالارا نا دے پچیدہ ایمان زیادہ اور سارے نقصان اٹھانتے باوجود اور جناب بمباری علی جگہ دے بیٹھ کے کہہ رہا ولنبلو انکم بشائم مرال خوفے والجوئے ونقسم مرال انبالے والانفوسے والسمرات وبشر السابرین اور پڑھ رہا ان کیسی ضرور ازمائے جاموں گے جناب ولنبلو انکم خوف نال جناب بھوک نال جانا لے کے اور سارا کچھ حکارت کر کے لیکن سانو یاقین ہے کہ ساڑا رب صبر کرنا لے نال حسن سلوک کرے گا اور اپنا وعدہ کرے گا اور اپنی جناب مدد بھیجے گا لیکن انہوں نے اے امید نہیں رکھنی چاہیے دی کہ امت مسلمہ جو کوئی ایک صلاح الدین یوبی کوئی ایک تارک بن زیاد کوئی ایک محمد بن قاسم کوئی ایک جناب سلطان التمش کوئی ایک نور الدین زنگی کوئی بھی بان کے نہیں آئے گا یہ سارے آج جناب نچن اور ٹپن اور جناب اپنی قوم نوصلے میں کاسی بار نکڑیے تھے کینن جناب ان کو امریکہ سے ایڈ آ رہی ہے ان کو انڈیا سے ایڈ آ رہی ہے میں نے کہا میں جانتا ہوں تمہیں یہودیت سے ایڈ آ رہی ہے تمہیں اسرائیل سے ایڈ آ رہی ہے تمہیں بیس کروڑ ڈالر اس عمد دیئے گئے ہیں کہ اپنی زبان کو خاموش رکھو اپنے عمل کو خاموش رکھو اور ہمیں فلسطین کے بچوں کو زبا کرنے دو اگر تم لڑ نہیں سکتے اوہ ہجڑو تم لڑ نہیں سکتے تو یہ برتیاں یہ بم یہ جناب اصلے یہ بجٹ ہمارے حوالے کرو اگر رات تک اتنے ٹھکرے اسرائیل کے نہ ہوئے کہ وہ ساری زندگی گردہ رہے ہمیں مسلمان نہ کہنا لبائے یا رسول اللہ لبائے 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 آر 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 کہاں گئے وہ سارے کتے گئے وہ سارے اور جناب ہیومن رائٹس کے چیمپین اور جناب ہیومن رائٹس دیا ٹویٹا کرنے آلے اور ایک گل ہو جاوے کہ جناب اسیان کا دیا یہ نظر دینا کہ جناب عالمی سطح تے ہیومن رائٹ آلے کم من آلے اور کدھر گئے سارے کافر اور منافر بول دے کیوں نہیں جناب فلسطین دے اندر تا دوت پی چھے بچے بلکہ ماں دے رحم دے اندر کٹ دیتے گئے جدو تسیم نہیں بولتے تا سنو ساڑھا سانو بابا دا سکے گیا اللہ دی قسمیں تا ساڑھے ہاتھیں چھے ہوندہ تا سا سوڑ دینا سی بیکھنا نہیں سی گھاڑے ہوتے ہیں تم بام سوڑ دینا سوڑ دینا سوڑ دینا اگر 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 آل جہاد آل جہاد آیا رکھا آرا لینہ تا ہے بندے دے فترہ ترہ لاؤ اے کی ہے قوم للایا ہے اب بھئی میری گال سوڑو سکے کی یادے ہو اسی نا جناب اے باقی سیاستہ لیاں گل نہ کرتے رہنگے ہونی ہے رہنگیاں سیاست دبیڑا آئے گا سیاست کر کے وکھا ہوں گے اسی یہوں تھوڑی ہیں جڑے ایک پریس کانٹرنس تو بات نسی جا ہوں گے اے نا سیاستہ ساڑے ناڑ کرنی ہیں جناب شام میں تھے تھے صویرے تھے اے میرا جناب پارا ہٹ جائے گا کسے اور گالتے ہوئے گا اے نا سیاست بچاریاں کی کرنی جڑے ایک لٹر دی مارن جڑے ایک ایف آئی آر دی مارن جڑے چار دن دے جیلن دی مارن اے نا اے جناب ایف آئی آر کے اے جناب سیاست کے کرنی اسی جناب انہوں دے وارسان جناب اینڈ کر کے ستائیس سال انگریزان دی ہیں جناب چھٹو او دا او دو دی گال لینا اج بھی ایسی ہماس آلیاں نا کھڑیاں تیمینو اے دس سو کوئی جناب قوم دا نا ساڑی قوم تاجیب ہے اے مولوی مروان کے میں کہاو اے ہماس آلیاں کسے نے ایک نے کیا کہ جناب کسی ساڑی ناکی کیتا اے تسی سانو مروان کے رکھ دیتا کسے ایک نے مینے کیا لیکن وہ اپنی قیادت دے پچھے اپنے سپاہ سالان دے پچھے اپنے کمانڈران دے پچھے قسام برگیٹ دے پچھے ابو عبیدہ دے پچھے ہنیہ دے پچھے جناب خالد بشل دے پچھے ہاتھ بان کے کھڑیں او صویرے کہنن بوڑ جاؤ نہ ہو ایک دن صبح نہ شام میں او کہنن پچھے آ جاؤ او کہنن چلو بھئی شام واپس ہو جاؤ اے جناب اگر اگر مسلمانوں دے اندر ایک گل نہ ہوندی جہاد ختم ہوئی ہوندی اللہ دی قسم میں اج مسلمان پوری امت دنیا ہوتے لٹر نہ کھا رہے ہوندے میرے آقا نے فرمایا لا عزت اللہ بالجہاد فرمایا میری امت غور نہ سن لاؤ تو ہاتھی عزت بغیر جہاد تو نہیں ہو سکتی اگر اج پوری دنیا اج امت مسلمہ کسے دی عزت ہے تو ہم ماس آلے ہوندی اور کسے دی نہیں باقی جڑے جہاد کر رہے ہیں انہ دی عزت دے اور میرے جناب جناب سیدنا صدیق اکبر فرمایا اللہ فرمایا یاد رکھنا جڑی قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس کے بلاوہ نازل کر دے گا اصلا جہاد چھوڑیا ساڑے ہوتے آئی ایم ایف نازل ساڑے ہوتے جناب حالمی بہت نازل ساڑے ہوتے ایف ایٹ ایف نازل ساڑے ہوتے چائنہ نازل امریکہ نازل رشیہ نازل جناب سارے فرانس نازل جرمنی نازل سارے نازل اور اللہ دی قسم میں اگر آج ساڑے جناب لوگ جہاد شروع کرن یہ نہ جہاد کی کرنا یار جناب دروازے ہوتے لکھے ہوں دسی ایمان تقوی جہاد فی سبی اللہ جناب دروازے دے اتو مٹا دیتا تو انہوں کی امید ہے کہ وہ جہاد کرن گے ایک گل بڑی کیا رہی ہے یہ تا سمجھانا رہے واسطے سمجھانا ایک بات کہنا وضا میں ہو تم نسارا اور تمدن میں ہنود یہ وہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود کہ لو جناب سارے تصویر بنا رہے ہیں سارے تصویر بنا رہے ہیں کہ میں کہا یار اے جناب دنیا بیختی ہو نہیں کہ اے مسلمانہ دے جناب اوہ ہین ذمہ داران اور جناب اے مسلمانہ دے نمائندن اور اوہ آئی سی کھڑن اقبال کہندہ اے میرے سپاہ میں نے تیری سپاہ دیکھی کال اقبال دی روح اے جناب اوہ مسلمانہ بچے ہیں دی شہید ہیں دی روح پکار پکار کے کہہ رہی ہوگی اے میرے سپاہ میں نے تیری سپاہ دیکھی ہے کل ہو اللہ کی شمچیر سے خالی ہے نیام کہنا یہ نج کوئی بھی محمود غزن بھی کوئی نہیں اور یار اسی تونہ دے اے قوم نو بزدل بنا بنا کہ آجی مارے جا مارے میں کہا میں نو دس زندہ کون رہا سارے مر گئے اور اسامی مر جانا لیکن مر نہیں ہے تا جروع آو ذرا شان نہ مر جائیے تھوڑی عزت نہ مر جائیے تھوڑی غیرت نہ مر جائیے وہ کہنے جی ہمارا بیت المقدس میں کہا دنیاوں تے کسے دا بیت المقدس نہیں صرف فلسطینیوں دا بیت المقدس ہے جڑے اس کی حفاظت واسطے جان دے رہن کہنے جی صرف فلسطینیوں کا مسئلہ بیت المقدس نہیں پوری امت کا ہے میں کہا کدھر کچھ کڑی چوک کڑی کلی ایچ کڑی بازار ایچ کڑی خانکاج کڑی مدرس ایچ کڑی جناب کینٹ ایچ کڑی جناب ماسکر ایچ کڑی جگہ تے فلسطین دا مسئلہ اے تا جناب خواب خرگوش ایچ صرف جھگا کے بیٹھو ان کے نہیں 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 کوئی بات نہیں سارے مرچان کے اور افسوس تی بات ہے وہ کہ امداد بھیجی تے کڑی شہدی جناب کفن اور تابوت بے جناب میں کا زلیلو شہید نو نہ کفن دی لوڑے نہ تابوت دی لوڑے ابال کہندہ ان شہیدوں کی دیت اہلِ کلیسہ سے نہ مانگ حرم سے بڑھ کر ہے قدر و قیمت میں جس کا ہوں ابال کہندہ اے نا کڑی مانگنا وہ اے نا کڑی جناب دیت مانگ رہا کہ جناب انہوں کفن نامی ملے آ انہوں جناب مدفن نامی ملے آ لیکن اللہ دی بارگاچ وہ پہنچ گئے لیکن میں نے اے دس کہ پوری امت مسلمہ ڈیٹھ عرب کونے دو عرب مردیں ایک کیڑا مول ہے کہ حضور دی بارگاچ جانگے اور جا کے کھانگے ہونتا ہونت بابے بھی کہہ رہے ہیں کہ حضور دی بارگاچ جا کے کھانا کہ امت نے مایوس کیتا اور سن امت نے کیتا اس کوئی شک نہیں ساڑھے کڑو کوئی عمل نہیں بچیا کیسی حضور دی بارگاچ پیش ہوئیے میرے آقا نے فرمایا انہم المؤمنون اے خوا اور المؤمن و جسدن واحد فرمایا اوہ مومن تران اوہ جناب جسدن واحد تی تران اور مومن آپ اسے بہن بھائین اج جا کے کوئی دستے بے اج جا کے فلسطینین ہوں کہ ایسی توڑے بھین بھائی نہیں ایسی فرانسیسیاں دے جناب یارا ایسی یہودیاں دے یارا ایسی مسلمانوں دے غدارا ایسی امریکہ دے یارا ایسی امریکہ دے دوستان ایسی چینہ دے دوستان ایسی جناب ہر ڈالر دےنا لے دے دوستان ہر پیسے دےنا لے دے دوستان اگر ساڑی دوستی اللہ اور اسے رسول واسطے ہوندی اور جناب اگر ساڑھا جہاد اور ساڑھے جذبے اور ساڑھے ہتھیار اللہ اور اسے رسول واسطے ہوندے تو آج تو ہاڑی مدد رو پہنچ چکے ہوندے تو اسی ایک خام خیالی کر دیو کہ آج فلسطین دیواری تُسی نہیں بول دے یاد رکھنا کل تو ہاڑی باری اور کوئی نہیں بولے گا اور تُسی بھی جناب دنیا تو نام و نشان مٹا کے چلے جاؤگے اگر آج بھی اپنی بقا چاندے ہو تو فلسطین دے واسطے کھڑے ہو جاؤ جناب اور اسرائیل ہوند جواب دے ہو کہ تیرا خواب چکنا چور کرن واسطے پوری امت تک ہو جا اسیہ اللہ بیہ کڑے بھیج رہے ہیں ایک آفیر انشاءاللہ بس اتنک باتیں اگر جنگہ اصلہ نہ لڑیے جانیا تو جناب ارڈوم تے فلانا فلانا اسرائیل دا سارا کچھ ناکام ہو گیا ایک چند مزالہ نہ ناکام ہو گیا اوے جنگہ نہ اصلہ نہ لڑیے جانیا نہ رسد نہ لڑیے جانیا نہ وسائل نہ لڑیے جانیا جنگہ جذبہ نہ لڑیے جانیا لیکن جذبہ کتھو آوے اقبال گندہ در مسلمان شان محبوبی نہ مان خالد و فاروق و عیوبی نہ مان اقبال گندہ مسلمانا چو گل ہے ہی نہیں اقبال کیوں نہیں کہنا کوئی بھی حضرت فاروق عاظم دا غلام کوئی نہیں اور جناب کوئی بھی خالد بن ولیدی جلغار کوئی نہیں کوئی بھی جناب جناب التمش اور صلاح الدین عیوبی دا کوئی بھی تلوار کوئی نہیں اے سارے رنگینا اگر انہوں نے ہاتھیں تلوارا ہیں انہوں نے ہاتھیں بندوں کا ہیں انہوں نے شادی اور بیاء ہوتے چلان واسطے میں کہا جتنا اصلہ تُسی شادیاں تے خرچ کرتے ہو اگر اس تا دس فیصد بھی کدر جناب فلسطین چل جاوے تب بیت المقدس وچ اگلا مسلمان جمع پڑھا لیکن کوئی بات نہیں انہوں نے نہیں کرنا ساڑھا زمہ ایسا حضورت دین دی گل کرنی کوئی راضی ہوئے یا نراض ہوئے سانوے اس ناخرز نہیں یہ نغمہ فصلِ گل و لالہ کا نہیں پابان بہاروں کے خزان لا الہ الا اللہ اور حالات حالات جیسے بھی رہن اسی اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہم دی بارگاچ بادا کر دیا کہ اسی ہر صورت دامے درمے خدمے سخنے اپنے فلسطینی بھائیوں درال کھڑے نہیں ہاتھ ہوتے نہیں آئے موت تو لو ڈر دے ہو یار موت تا ایک دن آکے رہنی لیکن اللہ تعالیٰ سانو سالہ نے شہادتی موت تا فرمائے اور امت مسلمتی غیرت تا سبب بڑھائے اور امت مسلمتی نشات سانیت تا سبب بڑھائے اور اللہ تعالیٰ انا امریکی اور یہودی اور جناب ایجنٹہ کو ساڑی جان چھڑا کے سانو کوئی جناب صلاحوتی نجوبی تا جانشین تا فرمائے و آخر دعوان الحمدللہ